دوستو بول تو بہت سے بولرز گھما لیتے تھے مگر بول سے بات کرنے والا ہمارا معصوم رنچو دا شامل دا چانچڑ کہتا تھا بول بات کرنی سے یہ آپ سے ویسے اس موقعے پر یہ گانا بھی بنتا ہے کہاں گیا اسے دھونڈو دوستو اس ویڈیو میں میں آصف کا جال ڈال کر پانچ بہترین لیجنڈز کا شکار کرنے والی وکٹیں دکھاؤں گا ان میں سے آپ کی کونسا پسندیدہ وکٹ ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اب میں ہوں عبداللہ جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹس راما رکر سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھ رہے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب یا جب آصف اور شویب کی جوڑی میدان میں اترتی تو شویب کی چین بول اور سمائل سے تو دشمن ڈر جاتے مگر ہمارے پشپا کو تو یہ کہنا ہی پڑتا تھا اب نمبر ففٹ میں ہے آصف ورسس سنگاکارا آج بھی ٹیسٹ کرکٹ میں ریٹنگ کے لحاظ سے ایشیا میں سنگاکارا آئی سی سی کے بہترین پلیئرز ہیں نمبر ون پہ سنگاکارا سیکنڈ پہ ویرات اور تھرڈ پہ محمد یوسف ہیں مگر اس دن آصف نے جیسے سنگاکارا کو ٹراب کیا آپ کو یقین نہیں آئے گا چھٹے اوور کی تیسری بال دیکھیں آصف اندر سے بال کو باہر کی جانب موف کرتے ہیں چوتھی بال کو پھر اندر سے باہر کی جانب موف کرتے ہیں مگر پانچوی بال میں وہ ہنٹنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور باہر سے بال کو اندر موف کر کے سنگاکارا کا شکار کرتے ہیں اور سنگاکارا آصف کے ٹراب میں ایسے آتے ہیں کہ وہ بال کو مکمل چھوڑ دیتے ہیں کمنٹیٹر رمیز راجہ بھی بولتے ہیں سنگا کارا کوئی معمولی کھلاڑی نہیں تھے اور پھر اسی میچ میں سمرہ ویرہ کو بھی آصف ایسے ہی بال چھڑوا کر آؤٹ کر ڈالتے ہیں اب اپنے اور کی دوسری بال کو جب آصف باہر سے اندر لاتے ہیں تو سائمن بھی وکٹ کے آگے آ کر اپنی تھائیس سے خود کو بچاتے ہیں تیسری بال پر سائمن جو اس وقت ایٹی رنس کی ایک شاندار انکس کھیر رہے تھے وکٹ کے آگے پھر آتے ہیں مگر اس بار آصف بال کو اندر سے باہر کی جانب موف کر کے ایچ نکلواتے ہیں اور کامران اکمل کے ہاتھوں کیچ شکار کروا ڈالتے ہیں صرف سائمن کو آصف نے جیسے بے بس کیا تھا وہ چیک کریں تو کمنٹیٹر بھی بولتا ہے نمبر تھرڈ پہ آتا ہے آصف ورسز سیچن دوستو میں نے شویب اور سیچن کی رائیولری پر ایک ویڈیو بنائی جسے آپ لوگوں نے بے حد پسند کیا اور 3.8 ملین ویوز بھی دیئے مگر وہ دشمنی میرے نزدیک ایک طرف اور صرف آپ آصف کی اس بول کو چیک کریں آصف سیچن کو جو دنیا کرکٹ کے بہترین بیٹس مین ہیں ان کو گھٹنوں کے بل گرا ڈالتے ہیں اور پیور کلاس میں آؤٹ کرتے ہیں اس وکٹ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور پتائیے گا نمبر سیکنڈ میں آتے ہیں آصف ورسز کیون پیٹرسن جیسا حال ڈیل سٹین کو دیکھ کر حفیظ بھائی کا ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ ایے سپورٹس کی کرکٹ 2007 کے ہیرو کیون پیٹرسن کا آصف کو دیکھ کر ہوتا اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے آصف پورا ٹرپ کھڑا کرتا ہے پہلی بال کو کارنر پہ رکھ کے اندر سے باہر کی جانب موف کرتا ہے دوسری بال پہ تیسری یہاں تک کے چوتھی بال پہ بھی ایسا ہی کرتا ہے پانچویں بال میں باؤنسر باہر سے اندر موف کر کے کیون کو کنفیوز کرتا ہے اور پھر اس ٹائل میں کیون کا انداز کرتا ہے وہ ہنٹنگ بال آپ کے سامنے ہے نمبر ون پہ آتے ہیں آصف ورسز لکشمن دوستو اس ڈیلیوری کو ای ایس پی این آئی سی سی سب بال آف دی سینچری کا خطاب دیتے ہیں صرف اس ڈیلیوری کو جب آپ چیک کریں گے تو کسی اچھی گاڑی کی خوبصورت لائٹس کی طرح آپ اسے فیل کر پائیں گے اور میرے نزدیک اس پر میری ایکسپلینیشن بنتی بھی نہیں ہے تو دوستو یہ تھے آصف کے پانچ ٹرپ سیٹ کر کے شکار ان میں سے کون سا شکار بہترین تھا اور کون سا شکار مجھے ویڈیو میں شامل کرنا چاہیے تھا اور میں نہیں کر سکا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور دوستو آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں کمنٹ کر کے گائیڈ کیجئے گا اور کون سے ٹاپکس پر ہمیں مزید ویڈیوز بنانی چاہیے یہ سب بھی آپ ضرور بتائیے گا بہت شکریہ